اسلام علیکم سٹوڈنٹس جی سٹوڈنٹس آپ کو آواز آ رہی ہے سکرین بھی شوہ رہی ہے جی اوکے جی کل ہم نے اس کے تین قویشن کیے تھے سکس پوائنٹ سکس کے یہ قویشن نمبر ٹو قویشن نمبر ٹری اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کو ہم دوبارہ کر لیتے ہیں تھوڑا سا ٹائم شوٹ ہو رہا تھا تو میں نے آپ اس کے ہنٹ دیئے تھے اور کچھ سٹیپ بھی بتائے تھے جی قویشن نمبر ٹری کو دوبارہ کر لیں یا نیکسٹ چلیں اچھا question نمبر ٹری جی دوبارہ کرتے ہیں اس میں ہم نے اس geometric sequence کی 12th term معلوم کرنی ہے ٹھیک ہے دیکھیں لکھا ہوا ہے find the 12th term of sequence sequence اچھا ہے 12th term کے لیے وہ جو کل فارمولا آپ کو لکھوایا گیا تھا وہی فارمولا جس میں an is equal to a1 r power n minus 1 تو اس sequence میں دیکھئے کہ پہلی term ہے 1 plus iota a1 یہ a1 ہے اچھا اس میں r کے لیے کیا کرتے ہیں کہ دوسری term divided by first term تو دوسری term کو پہلی سے divide کریں تو یہ 2 iota over 1 plus iota ہو گیا پھر next ہے n کی value ہے 12 کیونکہ ہم نے 12th term معلوم کرنی ہے اچھا پھر a12 معلوم کرنے کے لیے اس فارمولا میں جو an یا nth term کا general formula ہے اس میں ہم یہ ساری values put کریں گے a1 کی r کی n کی اور a12 معلوم کریں گے سو دیکھئے a12 is equal to a1 یہ r power n minus 1 مطلب 12 minus 1 یہ ہو گیا 11 اچھا اب دیکھئے اس next step کیا کرنا ہے کہ یہ جو power 11 ہے r کی اس کو numerator پہ الگ اور denominator پہ الگ لکھنے اچھا یہ الگ لکھنے سے numerator میں بھی ہمارے پاس ایک 1 plus iota ہے اور denominator میں 1 plus iota کی power 11 ہے تو اب یہ 2 iota کی power 11 میں 2 power 11 اور iota power 11 الگ الگ لکھنے اور یہ 1 plus iota over 1 plus iota power 11 ہے تو یہ ایک power اس سے کٹ جائے گی اور denominator میں بچے گا 1 plus iota power 10 اچھا اب یہ last time بھی discuss ہم نے کیا تھا کہ جب یہ 1 plus iota کی power یا 1 minus iota کی power ایک بڑا even number ہو تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو 1 plus iota کا square لکھتے ہیں اور پھر اس کی whole power لکھ دیتے ہیں یہی expression جب ہم اس وام میں لکھتے ہیں تو یہ بن گئی 2 power 11 یہ iota 11 ہے تو اس کو لکھا iota square power 5 یہ iota 10 ہو گیا into iota اور یہ 1 plus iota کا square اور اس کی whole power 5 لکھتی ہے اچھا اب next step میں دیکھئے کہ یہ جب 1 plus iota کا whole square open کریں گے یہ x plus y whole square کے فارمولا سے تو یہ ہمارے پاس بنے گا 1 کا square 1 plus iota کا square plus 2 into a b تو 2 into 1 into iota اچھا اب یہ ہمارے پاس یہ minus 1 power odd number ہو تو negative میں answer آئے گا وہ minus لکھ دیا شروع میں 2 raise to power 11 اسی طرح into یہ iota اچھا اب یہ iota square minus 1 کے equal ہے تو اس کی بجائے جب minus 1 لکھتے ہیں تو یہ 1 minus 1 دراصل یہ جو 1 minus 1 سے 1 cancel ہوتا ہے یہی فائدہ ہوا ہے ہمیں 1 plus iota کو square کی شکل میں لکھنے کا تو یہ ختم ہو جائے گا ہمارے پاس denominator میں صرف بچ جائے گا یہ 2 iota کی power 5 تو 2 iota کی power 5 کو 2 power 5 into iota power 5 لکھ دیتے ہیں اچھا اب اسی میں یہ 2 power 5 اور 2 power 11 جب cancel کرتے ہیں تو نیومینیٹر میں یہ بن گیا 2 power 6 اور یہ iota نیومینیٹر میں iota power 5 denominator میں تو یہ denominator میں iota 4 رہ گیا اور iota 4 directly آپ کو پتہ ہے iota 4 1 کے equal ہوتا ہے تو اس کی بجائے 1 یا یہ iota square کا square لکھیں تو minus 1 کا square پھر plus 1 ہو جائے گا تو ہمارے پاس جو باقی term بچی وہ صرف ہے minus 2 raised to power 6 2 raised to power 6 is 64 2 کو 6 times 2 سے multiply کریں تو یہ بن گیا ہے 64 تو اس طرح اس sequence کی جو کہ کونسا sequence ہے arithmetic sequence ہے یا geometric جی جواب دیں یہ کونسا sequence ہم ابھی جی geometric sequence ہم نے اس geometric sequence کی 12th term معلوم کی جو کہ 64 آ گئی ہے یہ clear ہو گیا اوکے اوکے جی next question پہ چلتے ہیں next ہے question number 7 کا دوسرا part آپ کے smart syllabus میں شامل ہے یہ اس کا اس کے تین part ہیں مگر اس میں سے صرف دوسرا آپ کے smart syllabus میں شامل ہے اچھا دوسرا part question میں یہ given ہے کہ یہ چار number A B C D geometric progression میں ہیں اچھا اگر یہ چار number geometric progression میں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا جو common ratio ہے مطلب دوسرا number divided by پہلا یا تیسرا divided by دوسرا یا fourth term divided by third term یہ same ہوگا تو ہم لکھ لیتے ہیں کہ B by A is equal to C by B is equal to D by C is equal یہ A کی fix number ہوگا سے R اس کو چونکہ ہم common ratio کہتے ہیں تو اس کو ہم نے R لکھ لیا اچھا پھر اب باری باری دیکھیں آپ اس equation سے اگر B کی value معلوم کریں B by A is equal to R تو یہ A R والی سائیڈ پہ چلا جائے گا نیومینیٹر میں تو B is equal to A R من جائے گا اسی طرح اگر ہم C کی value معلوم کریں تو یہ ہوگا C is equal to B R اچھا B R میں جو B کی value ابھی ہم نے A R معلوم کی یہ رکھنے سے یہ بن گیا A R square اچھا بالکل اسی طرح اگر آپ D کی value معلوم کریں تو D اس سے منتہ D is equal to C R یہ C right side پہ shift کرنے اور C کی value جو اس سے پچھلے step میں معلوم کی ہے وہ put کرنے A R square تو یہ من بن جائے گا A R cube اچھا اب ہم نے چونکہ پروو کرنا ہے کہ یہ تین numbers A square minus B square B square minus C square اور C square minus B square geometric progression بناتے ہیں تو دراصل یہ پروو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا common ratio equal آئے ہم یہ ثابت کریں کہ ان کا common ratio equal آئے common ratio equal آنے کا مطلب ہے A2 by A1 equal A3 by A2 کے تو ہم نے گویا یہ expression پروو کرنی ہے اس کی left side اور right side پروو کرنی ہے اس کے لیے پہلے ایک side سے شروع کرتے ہیں left hand side ہے B square minus C square over A square minus B square So ابھی ہم نے پچھلے step میں جو B square کی value معلوم کی تھی B square کی value معلوم کی ہے A R تو B square کی بجائے A R put کرنے اس کا whole square C کی value معلوم کی ہے A R square تو C کی value ادھر put کرنے اسی طرح A square اور B square کی value دوبارہ A R put کر دی اس کو simplify کرتے ہیں تو next step میں دیکھئے ہمارے پاس یہ بن جاتا ہے A square R square minus A square R 4 over A square minus A square R square اچھا اب A square R square numerator میں اور A square denominator میں common ہے تو numerator سے A square common لیں تو یہ آپ کے پاس 1 minus R square اور denominator میں A square common لیں تو یہ 1 minus R square جو کہ numerator اور denominator سے cut جائے گا A square بھی cut جائے گا تو آپ کے پاس صرف R square بچا تو جو آپ نے simplify کیا left hand side کو وہ ہے R square جی یہ left side اور right side کیسے بنائی ہے یہ سوال پوچھ رہے ہیں تو ہم نے اصل میں یہ prove کرنا ہے کہ یہ تین number geometric progression میں ہیں تو یہ ثابت کرنے کے لیے ہم دراصل یہ ثابت کرتے ہیں کہ ان کا common ratio same ہے common ratio سے مراد ہے A2 by A1 یہ میں نے لکھا ہے دوسری term divided by پہلی term یہ left hand side بن گیا اچھا اور تیسری term divided by دوسری term یہ right hand side بن گیا یہ دونوں common ratio معلوم کرنے کے طریقے ہیں تو آپ نے پہلی دو terms کا common ratio دوسری اور تیسری کے common ratio کے برابر اگر prove کر دیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ تینوں numbers GP میں ہیں تو یہ پہلی دو terms کا ratio left side ہے اور دوسری اور تیسری term کا ratio right side clear ہو گیا جی جی اچھا اب یہ left hand side کو ہم نے simplify کیا ہے تو یہ ہمارے پاس بن گیا r square اب اسی طرح right hand side کو دیکھ right hand side c square minus d square over b square minus c square اس c کی جو value معلوم کی ہے وہ ہے a r square وہ put کر دی تو a r square whole square minus d کی value جو معلوم کی تھی وہ a r cube تو a r cube کا whole square ہو گیا پھر b کی value a r اور c کی وہ value a r square اس میں put کی ہے اچھا اس کو simplify کرتے ہیں تو پہلی term numerator میں ہمارے پاس ہو گئی a square r minus a square r six اور denominator بنا a square r square minus a square r four اچھا اب ان numerator میں a square r four دیکھئے common ہے تو ادھر باقی ہمارے پاس جو factor بچا وہ one minus r square ہے اور denominator میں a square r square common ہے تو جو باقی factor بچا 1 minus r square یہ جو کہ numerator کے اسی factor سے cancel ہو جائے اچھا اب باقی a square بھی a square سے cut گیا r four is r square سے کٹا تو ہمارے پاس اس کا result سارے کا بن گیا r square تو آپ نے دیکھا کہ left hand side b r square کے equal آئی اور right hand side بھی جب ہم نے سیمپلیفائی کیا تو r square کے equal آگیا اس لیے یہ geometric progression بناتے ہیں یا یہ geometric sequence بناتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد پھر ہم نے یہ لکھ دینا ہے کہ کیونکہ اس کی left side اور right side equal آئی ہیں اس لیے وہ تینوں numbers جن کے مطلق پوچھا گیا تھا کہ یہ prove کریں کہ یہ gp بناتے ہیں یہ واقعی gp بناتے ہیں اوکی جی clear ہو گیا اچھا next question ہے آپ کا question number 8 جو آپ کے smart syllabus میں ہے question number 8 اچھا question number 8 ہے show show that the reciprocals of terms of geometric sequence form another geometric sequence اچھا اس statement کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تین numbers دیئے ہوئے ہیں a1 a1 r square اور a1 r 4 یہ تو geometric sequence کے number ہیں اور prove یہ کریں کہ ان کے reciprocals بھی geometric sequence بناتے ہیں ان کے reciprocals بھی geometric sequence بناتے ہیں چلیے چلیے next step پہ یہ geometric progression جو question میں دیا ہوا ہے a1 a1 r square اور a1 r 4 لکھ دیا اچھا ان کے reciprocals ان کے reciprocals کیا ہوں گے 1 over a1 1 over a1 r square اور 1 over a1 r 4 تو یہ prove کر رہے ہیں ہم نے کہ یہ gp میں ہے اب جیسے پچھلے question میں ہم نے prove کیا ہے ایسے ہی اس میں ان کا common ratio معلوم کریں گے اگر common ratio equal آ گیا تو ہم کہیں گے geometric progression بناتے ہیں اچھا تو common ratio دوسری term کو پہلی پہلی کریں گے اب دیکھیں پہلے common ratio معلوم کرنے کے لیے دوسری term کو پہلی پہلی divide کر دیا ہے یہ دوسری term divided by پہلی term ٹھیک ہے یہ divide کی ہے تو اس کو multiplication میں change کر کے اس کا لکھ لکھ دیں گے تو common ratio ہمارے پاس one over r square بن گئی ایک پہلے دو کی common ratio پہلی دو terms کی common ratio ہے one over r square اچھا اب دوسری اور تیسری term کی ratio دیکھئے دوسری اور تیسری term کی ratio ہے one over a one r four یہ تیسری term divided by یہ دوسری term ہے اچھا اس کو divide کریں تو یہ one over a one r square numerator میں چلا جائے گا تو یہ ratio one over r square ہی آئی جیسے پہلے دو terms کی ratio one over r square ہے ایسے ہی تیسرے اور دوسرے term کی ratio بھی one over r square آئی اس لیے اب ہم پھر یہ reason use کریں کہ چونکہ ان common ratio same ہے اس لیے ان کے reciprocals بھی geometric progression بنا رہے ہیں اچھا یہ سفیان علی کا ایک question ہے کہ اب پچھلے سوال پہ ہیں کہ r is equal to b over a کیسے ہے question کی statement میں دیکھئے لکھا ہو ہے کہ a b c d r in geometric progression تو geometric progression میں ہوں ان میں ratio دوسری اور پہلی term بھی r ہے تیسری اور دوسری term بھی r ہے تو یہ دراصل b over a دوسری اور پہلی term یہ یہ جو تین numbers ہیں یہ geometric sequence میں دیئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ geometric sequence میں ہے ہم نے ثابت یہ کرنا ہے کہ ان کے reciprocals بھی geometric sequence بناتے ہیں تو دراصل ان کے reciprocals سے جو number بنتے ہیں وہ ہم لکھ لیں گے 1 over a 1 دوسرا کیا بنے گا 1 over a 1 r square تیسرا کیا ہوگا 1 over a 1 r 4 یہ prove کرنے ہیں کہ geometric progression یا geometric sequence میں ہے جب آپ نے geometric progression prove کرنی ہو تو دراصل آپ نے یہ prove کرنا ہوتا ہے کہ ان میں common ratio same ہے تو 3 numbers میں دو طرح سے common ratio معلوم ہو سکتی ہے کہ دوسرے اور پہلے کی ratio یا تیسری اور دوسری term کی ratio تو یہ دونوں ratios ہم الگ الگ معلوم کرتے ہیں اگر یہ same آ جائیں تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ geometric progression کی terms ہیں تو اس میں basically عورتوں ہم نے کچھ نہیں کیا بس یہ ratios دو طرح سے الگ الگ معلوم کی ہیں اب دیکھئے پہلے common ratio ہم نے معلوم کی دوسری اور پہلی term کی دیکھیں یہ دوسری term over یہ پہلی term ٹھیک ہے اس کو multiplication میں change کیا اور یہ a1 over 1 آگیا a1 cancelled اور باقی 1 over r square ہو گیا تو ایک جو common ratio دوسری اور پہلی term کی ہے وہ 1 over r square ہے اسی طرح ایک اور common ratio جو کہ تیسری اور دوسری term سے معلوم کریں گے وہ ہوگی یہ دیکھئے common ratio تیسری term divided by یہ دوسری term یہ multiplication میں change کریں گے تو 1 over a1 r4 into a1 r square ہو گیا a1 بھی cancel اور r square r4 سے cancel تو یہ بھی 1 over r square بنا تو اس طرح آپ نے دیکھا کہ جو common ratio ہے وہ دونوں طرح سے one over r square آئی ہے مطلب same آئی ہے تو common ratio same ہونے کا مطلب ہے کہ یہ تینوں numbers geometric progression میں ہیں جن کے مطلق یہ پوچھا گیا تھا clear ہوگیا جی okay second last یہ second last ہے دیکھئے second last میں ہم نے common ratio معلوم کی ہے تیسری اور دوسری term کی مدد سے a3 by a2 یہ a3 ہے یہ a2 ہے تو a3 divide کر دیا ہے یہ one over a1 r square divide ہو رہا ہے تو multiply ہو کے a1 r square over 1 ہو جائے گا تو اس سے cancel کر دیا ہے یہ one over r square بن لکھ سکتے ہیں جی ان کو لکھ بھی سکتے ہیں بلکہ یہی ratio تو ہم نے معلوم بھی کی ہے جی اوکے اچھا اس کے بعد ہے question number 9 find the nth term of geometric sequence if a5 by a3 is equal to 4 by 9 9 اور a2 is equal to 4 by 9 اچھا دیکھئے اس سوال میں آپ کو جو data given ہے وہ دو equations کی شکل میں ہے ٹھیک ہے a5 by a3 4 by 9 اچھا آپ کیا کریں گے کہ ان دو equations سے دراصل آپ نے معلوم کرنا ہے a1 اور r کی value اچھا یہ a5 کا فارمولا ہوتا ہے a1 r power 4 تو اس میں آپ نے a5 کی جگہ پہ یہاں لکھ دیا a1 r 4 اچھا over a3 ہے a3 کا فارمولا ہوتا ہے a1 r square تو اس کی جگہ پہ لکھ دیا a1 r square is equal to 4 by 9 already given ہے تو اب دیکھیں یہ a1 a1 سے cancel ہو سکتا is equal to 4 by 9 اچھا اس سے ہم value معلوم کر سکتے ہیں r کی square root لے r کی دو values آگئیں plus 2 by 3 minus 2 by 3 اچھا ایک اور equation دی ہوئی ہے a2 is equal to 4 by 9 اچھا a2 is equal to 4 by 9 میں ہم a2 کا جو formula ہے a2 کا formula a1 r is equal to 4 by 9 a2 kis equal ہوتا a1 r کے تو ہم نے دوسری equation میں a2 کی a1 r لکھا ہے اور یہ اس لیے لکھا ہے کہ r ہم معلوم کر چکے ہیں اس سے پہلے دو values تو یہ باری باری جب ہم اس میں r کی دو values put کریں گے تو ہمارے پاس a1 کی بھی دو values آ جائیں جو کہ اصل میں ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں تو جب آپ r کی ایک value اس میں put کرتے ہیں یہ a1 ہو گیا 4 by 9 r یہ r کو right side r کی value جو کہ معلوم کی ہم نے 2 by 3 ہے یہ اس میں put کر دیں گے a1 کی value 4 by 9 r میں یہ r کی value put کر دی ہے اچھا یہ r کی value put کریں گے تو یہ 3 9 سے cancel ہو گیا 2 4 سے cancel ہمارے پاس باقی a1 کی value آگئی 2 by 3 تو جب ہم نے r 2 by 3 put کی تو a1 کی value 2 by 3 آگئی r کی 2 values معلوم کی ہیں اب دوسری value اسی طرح put کرتے ہیں r کی دوسری value ہے minus 2 by 3 تو جب آپ اسی equation میں r کی value minus 2 by so اب دیکھئے یہ 4 by 9 r اب r ہم نے minus 2 by 3 put کیا یہ 3 9 سے cancelled یہ 2 4 سے تو ایک minus کا sign ہے تو یہ بنا minus 2 by 3 تو جب r 2 by 3 ہے تو a1 بھی 2 by 3 ہے اور جب r minus 2 by 3 ہے تو a1 minus 2 by 3 آیا تو 2 pairs ہیں r اور a1 کی values کا ایک pair یہ ہے اور r اور a1 کی values کا ایک pair یہ ہے a1 جی جی شاہ زیب علی کا question ہے کہ یہ پہلا پہلی value positive کیوں آئی ہے جی دیکھیں پچھلے step پہ آئیں ہم نے جب r کی value معلوم کی plus 2 by 3 تو a1 تھا 4 by 9 r یہ plus کی value put کی ہے تو اس کو جب cancel کیا تو plus میں value آئی ہے a1 2 by 3 اور r b 2 by 3 ہے تو فارمولا میں یہ پہر پٹ کر دیں گے آچھا دیکھئے فارمولا فارمولا ہے a1 is equal to a1 r power n minus 1 a1 b 2 by 3 r b 2 by 3 پٹ کر دی تو یہ ہمارے پاس پھر بن گیا اس کی power 1 اس کی power n minus 1 add ہو جائیں powers چونکہ multiply ہو رہے ہیں تو یہ 2 by 3 کی power n ہو گیا اچھا ہمارے پاس ایک pair اور بھی ہے values کا وہ بھی اس میں put کریں گے تو ایک اور جواب آجائے گا ایک اور n term آجائے اچھا اب وہ values ہیں a1 کی minus 2 by 3 اور r کی minus 2 by 3 اب یہ جب put کرتے ہیں ہم اسی formula میں یہ دو different values put کرتے ہیں اس کا مطلب ہے یہ دوسرا جواب آ رہا ہے دوسری n term آ رہی ہے تو یہ minus 2 by 3 power 1 into minus 2 by 3 power n minus 1 تو یہ minus 2 by 3 power n ہو گیا ٹھیک ہے اس میں اگر minus کو اور 2 by 3 کو الگ کر دیں تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا minus 1 power n 2 by 3 power n یہ same numbers ہیں 1 کی power 1 ہے 1 کی power n minus 1 ہے ان کو add کر دیں گے تو یہ power n ہو جائے گی اور minus 1 کی power n کو الگ لکھنے اور 2 by 3 کو الگ لکھنے تو دو ہمارے پاس دیکھیں n terms آئی ہیں 2 by 3 power n اور دوسری minus 1 power n into 2 by 3 power n is اس میں جو دو پیر ہیں values کے a 1 اور r کی values وہ باری باری put کی ہیں لیکھیں a 1 2 by 3 r 2 by 3 put کی ان کو multiply کیا 2 by 3 power n تو n term بن گئی 2 by 3 power n اچھا دوسری values کا جو pair ہے وہ a 1 minus 2 by 3 اور r بھی minus 2 by 3 ہے تو اسی فارمولا میں جب یہ put کیا ہے تو یہ minus 2 by 3 کی power n ہو گیا اس میں سے minus 1 کو الگ لکھ دیا 2 by 3 power n کو الگ لکھ دیا ہے جی 1 minus میں کیوں ہو ہے دیکھیں یہ minus 2 by 3 minus 2 by 3 دونوں جگہ پہ یہ same number ہے جن کی power either 1 ہے either n minus 1 ہے تو same numbers کی آپ اس کو یوں لیں کہ یہ same numbers کی power ڈیپرنٹ ہے تو ملٹیپلائی کرنے سے power ڈ ہو جائے گی n minus 1 plus 1 power n ہو گی تو الگ الگ لکھتی minus 1 کی power n اور 2 by 3 کی power جی اوکی بیٹھا اس کا time ہو رہے next class کا تو ہم انشاءاللہ کل next question کریں 12 اور 14 thank you بتو ڈیوی